نمشکار جہین آج میں آپ کو ایسی ستی گھٹنے کے بارے ہیں بتانا جا رہا ہوں جب دیش کی سنسط پر ہوا تھا حملہ تیرہ دسمبر دوہزار ایک تو تیرہ دسمبر دوہزار ایک کو جیشے محمد کے پانچ آتنگوادیوں نے بھارتی لوگتانتر کے پویتر مندر بھارتی سنسط پر حملہ کیا تھا یہ پاکستان کی بھارتی لوگتانتر کے مندر کو ناستے نابود کرنے کی ایک آتنگوادی ساجش تھی لیکن ہمارے سرکشہ کرمیوں نے اپنی جان کی پروہ نہ کرتے ہوئے ان آتنگ کیوں کو مار گرائیا تھا سنسط بھاؤن کے پریسر میں اچانک ایک سفید ایمبیسٹر میں آئے جیشے محمد کے پانچ آتنگوادیوں نے پنٹالیس منٹ تک سنسط پریسر میں گولی باری کر سب لوگوں کو ڈہلا کے رکھ دیا تھا سنسط پر اچانک ہوئے اس حملے نے پورے دیش کو جھگجور کر رکھ دیا تھا سنسط پریسر کے اندر موجود سرکشہ کرمیوں نے اچانک ہوئے اس حملے کا جان پر کھیل کے سامنا کیا لوگتانتر کے اس مندر پر کوئی آنچ نہ آئے اس لئے انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر سرکشہ کرمیوں نے سب بھی پانچ آتنگ وادیوں کو مار گرایا آتنگ کیوں کا سامنا کرتے ہوئے دلی پولیس کے پانچ جوان سیار پی ایف کی ایک مہلہ کانسٹیبل اور سنسط کے دو گارڈ شہید ہوئے تھے سولہ جوان اس دوران مردیڈ میں گائل بھی ہوئے سنسط پر حملے کی گھونی ساجش کرنے والے مکھے آروپی اور حملے کا ماسٹر مائن افضل گرو کو دلی پولیس نے گرفتار کیا سنسط پر حملے کی ساجش کے آروپ میں افضل گرو کو نئی دلی کہ تیہاٹ جیل میں نو فروری دوہزار تیرہ کو صبح آٹھ بجے فانسی پہ لڑکایا گیا مہلہ کانسٹیبل کملیش کماری نے سب سے پہلے آتمکیوں کو دیکھا تھا چلانے پر ان کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی حملے کے وقت سنسط اور منتریوں سمیت سو سے زیادہ لوگ سنسط میں موجود تھے بندوق دھاریوں نے سنسط پریسر میں داخل ہونے کے لئے فرضی کار ٹکٹ کا استعمال کیا تھا سینہ کی وردی پہنے آتمکیوں نے صویرے یارہ چالیس پر حملہ بولا اس میں ایک نے سوسائیڈ ویسٹ پہنی تھی اور سرکشہ کریمیوں سے گرتے ہی خود کو اڑا لیا لیکن پھر وہی سوال آتا ہے کس کے لئے ان چند گداروں کے لئے جو ماں کہاں چل بیچ رہے ہیں پھر وہی سوال آتا ہے کس کے لئے ان کے لئے جو ہندو مسلم کر رہے ہیں تو ان کی شہادت کو سلام کیجئے اور مل کر رہی ہے ایسی جانکاری آپ کو آپ تک پہنچاتا رہوں گا تب تک کے لئے جہین بندے ماترم بندے ماترم